موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا آئندار تالیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہے گی وزیر تاوانائے خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں بجلی کی کمی رہے گی کراچی میں چوبیس گھنٹے بعد بھی بجلی کی فراہمی معمول پر نہ آسکی بھارت کی پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو شنگھائی تاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھارت نے چیف جسٹس اور پاکستان کے نام بھی دعوت نامہ بھیچوایا ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کی دعوت ناموں کا تحال جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے مزید تیتالیس ارہکین کے ستیفے منظور پی ٹی آئی کے اب تک ایک سو تیس ارہکین کے ستیفے منظور کیے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے مطالق اجلاس میں فیصلہ کرے گا ایمکیو ایم پاکستان کا کراچی سے اپنی طاقت دکھانے کا فیصلہ ایمکیو ایم کا پاور شو مظہرہ فروری کے آخری ہفتے میں باغیں جنہ گراؤن میں ہوگا دیگر شہری علاقوں میں بھی ایمکیو ایم کے جانب سے جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی دکھ زیر دکھ سائنے اور دکھ سائنے اور چکیں موسیقی او شکریہ کیا آپ کی ایمکریشن اور ستیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینی بہمہ موسیقی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمکریشن نہ صرف آپ کو کنیدہ کی ایمکریشن اور ستیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کنیدہ میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وفاقی وزیر تامانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا آئندار 40 گھنٹے لوٹ شیڈنگ رہے گی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر تامانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا آئندار 48 گھنٹے لوٹ شیڈنگ رہے گی ملک بھر میں بجلی کے بڑے بریگڈاؤن کے بعد تحال بجلی کی فراہمی تاتل کا شکار ہے کراچی میں 24 گھنٹے بعد بھی بجلی کی فراہمی معمول پر نہ آسکی گزشتہ روز صبح بریگڈاؤن کے سبب کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی موت تل ہو گئی تھی جسے مکمل طور پر بحال کرنے کا عمل تحال جاری ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خورم دستگیر نے کہا کہ گزشتہ روز صبح ساڑھے سات بجے تیکنیکی خرابی ہوئی جس کا ابھی پتہ نہیں چل سکا ہے ملک میں اینٹی ڈی سی کے ایک ہزار ایک سو بارہ گریڈی سٹیشنز ہیں جن کو بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد ملک بھر میں بجلی کا نظام مکمل بحال کر دیا گیا ہے محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی وزیر طوانائی کا کہنا تھا کہ جہری پلانٹ کو دوبارہ شروع ہونے میں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے چاہیے جبکہ کھویلے کے پلانٹ کو بھی اٹھالیس گھنٹے چلانے کے لیے درکار ہوتے ہیں اس لیے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں ملک میں بجلی کی تیل موجود ہے خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے اور تفتیش کرنی ہے کیا ہمارے سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی البتہ انٹرنیٹ سے بیرونی مداخلت کے انکان کم ہے وزیر آزم نے تین رکنی انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی مصدق ملک کریں گے ملک میں اس وقت بجلی کی پیداوار نو ہزار ساتھ سو چالیس میگا وارڈ تک ہے جبکہ ملک میں اس وقت چار ہزار میگا وارڈ تک شارٹ پال کا سامنا ہے وزیر آزم نے ایک تین رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مسدق ملک کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو بڑے تجربہ کار ریٹائیڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائیڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفیمیشن پروائیڈ کریں ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آوٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی دوسری جانب بجلی کے ملک گیر بریک ڈاون کے اثرات تحال برقرار ہیں جس کے بعد ملک بھر میں ٹیلیک آم خدمات اور انٹرنیٹ کی فراہمی سارفین تحال مشکلات کا شکار ہے رمہ سال بھارتی شہر گوہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں بھارت نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق رمہ سال بھارتی شہر گوہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے ساتھ ہی بھارت نے چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال کو بھی دعوت نامہ بھیجوایا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت نے شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو دعوت نامہ بھیجوا دیا سفارتی زرائے نے بتایا کہ مارچ میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے بھارت نے دعوت نامہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام بھی بھیجوایا زرائے کا کہنا ہے کہ بھارت اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے منتظم صدر کے فرائز انجام دے رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا وزرائی خارجہ کا اجلاس اس سال مائی میں گوہ میں ہوگا زرائے نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے دعوت ناموں کا تحال جواب نہیں دیا گیا بھارت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت پر فیصلہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت سے ہوگا سفارتی زرائے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بھارت کی دعوت پر اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا اسپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے مزید تین تالیس عرقین کے استیفے منظور کر لیے الیکشن کمیشن ان استیفوں پر مزید کاروائی کرے گا مزید احوال اس ریپورٹ میں اسپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے مزید تین تالیس عرقین کے استیفے منظور کر لیے الیکشن کمیشن ان استیفوں پر مزید کاروائی کرے گا اسپیکر قومی اسیملی نے پی ٹی آئی عرقین کے استیفے منظور کر لیے جو الیکشن کمیشن کو محصول ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے منحرف عرقین کے علاوہ صرف دو عرقین قومی اسمبلی میں باقی رہ گئے ہیں گزشتہ روز پی ٹی آئی کے پیتالیس عرقین نے استیفے واپس لینے کی درخواست کی تھی جس میں سے تیتالیس عرقین کے استیفے منظور ہو گئے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرائع سپیکر آفس کے مطابق پی ٹی آئی کے اب تک ایک سو تیس عرقین کے استیفے منظور کیے جا چکے ہیں دو عرقین کے استیفے ان کی چھٹی کی درخواست کے باعث منظور نہیں کیے گئے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارقان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے مطالق اجلاس میں فیصلہ کرے گا جبکہ پی ٹی آئی ارقان کی ڈی نوٹیفکیشن نہ کرنے کا درخواست کا بھی جائزہ لے گا گزشتہ روز حیرکین صاف کے پیتالیس ارقان قومی اسمبلی کا استیفے واپس لینے کا اعلان کرتے ہوئے سپیکر اسمبلی سیکریٹیریٹ اور تمام مطالقہ حکام کو پیغام پہنچایا تھا اور الیکشن کمیشن میں بھی درخواست جمع کرائی تھی گزشتہ روز پی ٹی آئی ارقین قومی اسمبلی پہنچے تھے جہاں پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بند ملا جس پر معلوم ہوا کہ شارٹ سرکیٹ کے وائس پارلیمنٹ ہاؤس تین روز کے لیے بند ہے پی ٹی آئی ارقین نے احتجاجن پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا پی ٹی آئی راہنما آمیر ڈوگر کا کہنا تھا کہ گیٹ بند کرنا ان کی باکلاہت ظاہر کرتی ہے عمران خان نے ان کی نیدیں حرام کر دی ہیں ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی سے اپنی طاقت دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا پہلا اسٹریٹ پاور شو اسی ماہ میں ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان نے کراچی سے اپنی طاقت دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا پہلا اسٹریٹ پاور شو اسی ماہ میں ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق متحدہ مومنٹ پاکستان نے متنازہ ہلکہ بندیوں مردم شماری کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی نے آج اجلاس طلب کیا ہے جس میں جلسوں کی تاریخ اور انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی ساتھ ہی دیگر امور پر گفتگو ہوگی ذرائع نے بتایا کہ پاور شو متنازہ ہلکہ بندیوں بوگس ووٹر لسٹوں مردم شماری بلدیاتی انتخابات سمیل شہری مسائل اور حقوق کے حوالے سے کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ایمکیو ایم کا پاور شو مظاہرہ فروری کے آخری ہفتے میں باغے جنہ گراؤن میں ہوگا جس کے بعد ان کے دیگر شہری علاقوں میں بھی ایمکیو ایم کی جانب سے جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر ایک کے بعد